بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر طرح تھی چالے چڑھ رہے تھی موضوع اور مصموع اس میں دو مصموع بیان کیے گئے ہیں ایک یہ کہ انسان کو مرنے کے بعد خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے دوسرے یہ کہ قرآن ایک قول فیصل ہے جسے کفار تھی کوئی چال اور تطبیر زک نہیں دے سکتی سب سے پہلے آسمان کے تاروں کو اس بات تشاہدر میں پیش کیا گیا ہے کہ کائناتی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک ہستی کی نگہبانی کے پریر اپنی جگہ قائم اور باقی رہ سکتی ہو پھر انسان کو خود اس کی اپنی ذات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تس طرح نقفے کی ایک بون سے اس کو وجود میں لائی دیا اور جیتا جاتا انسان بنا دیا گیا اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ جو خدا اس طرح اسے وجود میں لائی ہے وہ یقیناً اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر پاڈر ہے اور یہ دوبارہ پیدائش اس طرح اس کے لیے ہوگی کہ انسان کے ان تمام رازوں کی جارج پر تال کی جائیں جن پر دنیا میں پردہ پر آ رہ گیا تھا اس وقت اپنے عمال کے نتائج پھگٹنے سے انسان نہ اپنے بلبوٹے پر پچ سکے گا اور نہ کوئی اس کی مدد کو آ سکے گا خاتمہ کلام پر اکشاد ہوا ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش کا برسنا اور زمین سے درختوں اور فصلوں کا اگنا کوئی کھیل نہیں بلکہ ایک سنجیرہ کام ہے اسی طرح قرآن میں جو آیت بیان کیے گئے ہیں وہ بھی کوئی خسی بزاق نہیں ہے بلکہ اختہ اور عدل باتی ہیں کفار اس طلط فینی میں ہیں کہ ان تھی چالیں اس قرآن کی تعاویٰ کو زکھ دے دیں گی مدد انہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ بھی ایک تطبیر میں لگا ہوا ہے اور اس کی تطبیر کے آگے کفار کی چالیں سب دھری کی دھری رہ جائیں گی پھر ایک فکرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تسلی اور دردہ کفار کو یہ ٹھمکی دے کر بات ختم کرتی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرہ صبر سے کاملیں اور کچھ بہتر کفار کو اپنی سکر لینے دیں زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ انہیں خود معلوم ہو جائے تھا کہ ان کی چالیں قرآن کو زکھ دیتی ہیں یا قرآن اسی جگہ غالب آ کر رہتا ہے جہاں یہ اسے زکھ دینے کی کوشش کر رہی ہیں